اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ محمد وآلہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم بہت سارے سٹوڈنٹس کی جو ہیں وہ اچھے اچھے کمپلیمنٹس ہیں وہ کمنٹس کے اندر آتے رہتے ہیں جس کی وجہ سے مزید زیادہ جو ہے وہ آپ لوگوں کے لئے اکاؤنٹنگ کی بیسکس کے اوپر جو ہے وہ کام کرنا اچھا رہتا ہے کہ بہت سارے سٹوڈنٹ کیونکہ اس پار کو فیس کرتے ہیں کہ ان لوگوں نے پہلے ایف ایس 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 ایف اگرہ کیا ہوا ہے اور اس وقت کوئی ریورسٹی میں بی بی اے کے سٹوڈنٹ ہے یا بی کام کے سٹوڈنٹ ہے یا ان کا کوئی ایک مائنر کورس آ جاتا ہے اکاؤنٹنگ کا ان کے سی ایس کے اندر آئیٹی کے اندر تو ان سٹوڈنٹس کو جو ہیں وہ اکاؤنٹنگ میں جو دشواری ہے وہ انشاءالتہ دشواری دشواری نہیں رہے گی اگر وہ یہ ویڈیو مکمل طور پر دیکھ لیں گے اس ویڈیو کو دیکھنے سے پہلے میک شور کہ میری ایک ویڈیو ہے بیسکس آف اکاؤنٹنگ بائی افتا بتاری میں کوشش کروں گا لینک کے اندر جو ہے اس کا جو لینک ہے وہ اس کی ڈسکرپشن کے اندر اس ویڈیو کی ایٹ ہے تو آپ پہلے وہ دیکھئے گا جب تک آپ کی وہ چیزیں کلیر نہیں ہوں گی جو میں نے بیسکس آف اکاؤنٹنگ کے اندر بات کی ہے تب تک آپ کا جو جرنل ہے وہ نہیں ہوگا اور جب جرنل نہیں ہوگا تو آپ اکاؤنٹنگ نہیں سیکھ سکتے یہ یاد رکھیں اکاؤنٹنگ کی جان جو ہے وہ جرنل ہی ہے اکاؤنٹنگ کی بیسکس جو ہے وہ جرنل ہی ہے تو آپ لوگوں کو جو ہے وہ اکاؤنٹنگ سیکھنے کے لیے جرنل کو بہت اچھے سے سیکھنا ضروری ہے اور اسی وقت ممکن ہے جب آپ لوگ جو ہے اچھے سے جرنل اس کو بیسکس کو جانتے ہوں گے اور بیسک کے اندر کیا کیا ہے وہ آپ کو ویڈیو سے پتا چلے گا جو میں نے ابھی ڈسکرپشن کے اندر اس کا لنک ایڈ کیا ہے آپ وہ دیکھیں گے تو پرحال ہم میزیوم کر رہا ہوں کہ آپ نے وہ تمام چیزیں دیکھ لی ہوئی ہے اور اس کے بعد آپ اس ویڈیو کو دیکھنے لگے ہیں کیونکہ وہاں پر سکھی ہوئی چیزوں کو آپ نے یہاں پر اپلائے کرنا ہے تو اب ہم اپلائے کیا کرنا چاہ رہے ہیں ہم جو آپ کو جرنل بنانے چاہ رہے ہیں اور جرنل بنانے کے لیے ہمیں رولز اوپ ڈیابیٹ اینڈ ٹریڈٹ کا ذہن دشی وہاں بہت ضروری ہے اور رولز اوپ ڈیابیٹ اینڈ ٹریڈٹ کیا ہے یہاں پر ریکال کر رہتے ہیں ایک بات کہ جناب رولز اوپ ڈیابیٹ اینڈ ٹریڈٹ یہ ہے کہ ایسٹس اور ایکسپنسز ان میں جب بھی اضافہ ہوتا ہے تو ہم ان کو ڈیابیٹ کرتے ہیں اور ان میں جب بھی کمی ہوتی ہے تو ان کو ڈیابیٹ کرتے ہیں آپ لوگوں نے اگر یہ سوچا ہوا ہے کہ ڈیابیٹ کا مطلب اضافہ ہے اور ڈیابیٹ کا مطلب کمی ہے تو آپ نے بلکل غلط جو ہے وہ سوچا اور سمجھا ہوا ہے اس کو پہلے ختم کریں اس کونسٹ کو اس کونسٹ کو اپنے دماغ سے نکالیں اور پھر جو ہے وہ آپ ڈیابیٹ اینڈ ٹریڈٹ پہ آئیں اس کے لئے آپ دیکھئے کا نیکس پہلا کہ لیابیٹی ریویو اور کیپٹل ان میں اگر اضافہ ہو جائے تو ان کو کریڈٹ کیا جاتا ہے اگر ان میں کمی ہو جائے تو ان کو ڈیابیٹ کیا جاتا ہے اب آپ غور کریں کہ اگر آپ نے یہ سوچا تھا کہ ڈیابیٹ کا مطلب اضافہ ہے تو یہاں پر تو ڈیابیٹ کا مطلب کمی ہے اس کا مطلب یہ ہوا ڈیابیٹ کا مطلب اضافہ نہیں ہے ہاں ڈیابیٹ کا ہاں ڈیابیٹ اس کا مطلب ہوتا ہے ڈیابیٹ Less Put جبہ ایسہ مطلب ہوتا ہے ڈیابیٹ اپنےฉنیک میں سیکھیں گے کچھے ہی رہے گے آپ کو جو ہے وہ اس کا کونسپٹ اچھے سے سمجھ رہی آئے گا سو میک چھوٹ کیا آپ آج کی وڈیو کنپلیٹ دیکھیں گے تو جناب لیگلیٹی ایمی اور کیپٹل میں اضاف ہو تو اس کو کریڈٹ کرتے ہیں ایسٹ اور ایکسپنس میں کمی ہو تو اس کو کریڈٹ کرتے ہیں یہ بیٹا آپ کی بیسکس ہیں آپ نے ان کو ذہن میں رکھنا ہے آپ جو ہے وہ بھوم کرتے ہیں اپنے کسٹن پر میں میں نے ایم آرف اور سوہیل افضل کی بک فانچل اکانٹنگ اس کا چپٹر نمبر فور اس کا قیسچن نمبر بان جو ہے وہ چود کی ہے آپ کو کروانے کے لیے مختصر سا قیسچن ہے لیکن تقریبا سارے کے سارے کونسپٹ اس میں اپلائے ہوں گے اس کے آپ سے آپ توجہ سے دیکھے گا سو پہلا ہے کہتا ہے سٹارٹڈ بزنس ویدھ کیش بزنس کو شروع کیا گیا ہے کس کے ساتھ کیش کے ساتھ جب بزنس کو کیش کے ساتھ شروع کیا گیا یہ فارمیٹ ہے آپ کو بتائی جنرل کا فارمیٹ ہے کسی قسم کا آپ نے ایک کرنا ہو تو آپ نے پیش آجا جو ہے وہ پہلے چلی کا فارمیٹ نام ہے تو چلی کا فارمیٹ نام آگیا آپ جو ہے وہ کسٹن کریں گے آہا سٹارٹڈ بزنس ویدھ کیش بزنس کو شروع کیا ہے کس کے ساتھ کیش کے ساتھ جب بزنس کو کیش کے ساتھ شروع کیا گیا تو بزنس کو کیا ملا کیش ملا کیش بزنس کے لیے کیا ہے میرے میں یاد رکھئے گا جب آپ کو اکاؤنٹس کی نیچر نہیں بتا چلے گی تب آپ جنرل ہی کر سکیں گے جنرل ہی کر سکیں گے تو اکاؤنٹنگ شوری نہیں ہوگی آپ کی سیکھنی تو جناب ہم نے بات کیا ہے یہاں پر جنگی ریکارڈنگ کرنی ہے وہ بزنس کی کوئیٹ بھی اسے کرنی ہے یہ بزنس ریکارڈنگ کر رہا ہے بزنس کہہ رہا ہے کہ مجھے جو ہے وہ کیا ملا ہے کیش ملا ہے اور کیش ہے یہ میرے لیے کیا ہے ایسر ہے اور میرے ایسر میں کیا ہوا ہے اضافہ ہوا ہے اور ایسر میں جب اضافہ ہوتا ہم اس کو ڈیابیٹ کرتے ہیں امان وان لینڈ لے جی اور کریڈٹ کیا جائے گا کس کو کیا جائے گا میرا بیٹا اس کا جاب ذرا سننا کیا جائے گا کیونکہ بزنس کو پیسے ملے ہیں کہاں سے مالک سے تو مالک آج جتنے بھی پیسے دے رہا ہے وہ کال کو بزنس نے واپس بھی کرنے ہیں مالک کو تو جب تک وہ پیسے مالک کو واپس نہیں کیے ہم نے تو یہ مالک یہ ایک لیابلٹی ہے یاد رکھئے گا جو جب بھی اضافہ ہو تو اس کو کریڈٹ کرتے ہیں یا پھر یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ جب بھی اضافہ ہو تو اس کو کریڈٹ کرتے ہیں تو مالک آج جتنے بھی پیسے بزنس کو لے رہا ہے بزنس کی اوپر یہ پیسے جو ہے وہ ایک لیابلٹی ہے لیابلٹی میں اضافہ ہوا تو کریڈٹ یہاں آپ نے نیریشن لگنی ہوتی ہے نیریشن کیا جی جو آپ نے کام کیا اس کو ایکسپرین کر دیں کیا کیا آپ نے آپ نے کیا یہ ہے کہ بزنس شروع کیا تو اس کو یہاں ایکسپرین کر دیں لکھیں سٹارٹڈ بزنس ویڈر کیش میں نیریشن نہیں مکرہ تاکہ پیسے جنڈی وائیڈ اپ ہو جائے اور جگہ بھی ہمیں ملتا ہے جنابی علی دوسرے قسم کی در دوسرے اپنے اٹراز ایکشن کی ذرا پھائیں دوسری اٹراز ایکشن ہے کہتا ہے پرچیز گوڈڈ فار کیش روپیز ٹونٹی ہم نے جو ہے وہ گوڈز کو خریدہ بیٹا یہاں پر گوھر سر سٹوڈنٹ جو ہے وہ گلتی کرتے ہیں کیا گلتی کرتے ہیں گلتی وہ یہ کرتے ہیں کہ وہ گوڈز کو ٹینٹ کر دیتے ہیں جبکہ ہماری پریکس یہ ہے کہ جب بھی گوڈز کو خریدا جائے جب بھی گوڈز کو خریدا جائے تو ہم جو ہے وہ اکاونٹیو میں اس کو کیا کہتے ہیں پرچیز اور جو پرچیز ہے یہ ایک ایکسپینس ہوتا ہے اور ایکسپینس میں جب بھی اضافہ ہو تو اس کو ڈیوڈ گیا جاتا ہے ہم خود کو بزنس کنسیلر کر رہے ہیں ہم نے گوڈز ریتی ہیں ہم نے جب گوڈز ریتی تو ہم نے ڈیوڈ یہاں کس کو کرنا ہے پرچیز کو سر ہم نے پرچیز کو کیوں ڈیوڈ کرنا ہے تو میں گوڈز رو ہم نے پرچیز کو اس کے Bunny کر مجال ہے کواہ میرے پرچیز کیا یہ ایکسپینس ہے اور ایسپینس میں جب بھی اضافہ ہو تو اس کو ڈیوڈ کیا جاتا ہے اور یہ چیزیں ہم نے ایکس کیس کے لئے کیچے بندل ہو کے سے کو کنس کے لئے کیا ہے بھائیں کیش بزنس کے لئے قصود کے لئے کرش تو کیس کے لئے ایسے اور وراجنٹین کے لئے desenvolvی حسول WOW تو اس کو کریڈٹ کیا جاتا ہے تو قصود honor قصود کریڈٹ کیا جائے گا ٹوئنٹی تاؤلڈ جی ورڈا آپ ذرا تبارہ سے سنیے گا ہم یہاں پر یہ کہہ رہے تھے کہ کیش جو ہے وہ بزنس کے لیے ایسٹ ہے تو بزنس نے اب کیش پے کر کے تو گھرز کو گھریتا ہے تو جب کیش پے کیا تو کیش کا ایسٹ تھا تو ایسٹ میں تو کیا ہو چکا ہے کمی ہو چکی ہے اور ایسٹ میں جھبتی کمی ہو تو اس کو کریڈٹ کیا جاتا ہے اور پرچیز کو اس لیے کیا ہے کیونکہ گھرز گھرز کس کو کہتے ہیں جو چیزیں ری سیل کرنے کے لیے خریدی جائیں تو آپ نے گھرز کو جب بھی خریدنا ہے آپ نے اس کو پرچیز کہنا ہے اور پرچیز جو ہے یہ ایک ایکسپینس ہے ایکسپینس میں آف ہو گیا اس لیے چیزیں خریدی اور کیش یا ہمارا ایسٹ ہے ایسٹ میں کمی ہو تو اس لیے کریڈٹ آپ کو یہ باتیں سمجھنے سے پہلے میں پھر کہہ رہا ہوں بیسک سوف اکاونٹنگ بائی افتابت تاری جو کہ اس پسکرپشن کے اندر لگ موجود ہے وہ جب تک نہیں دیکھیں گے یہ کلیر نہیں ہوگا لیٹی نیکسٹ ون کہتا ہے پرچیز ہم نے علی سے چیزیں ادھار کری دی ہیں یاد رکھیں ایسی ٹرانس ایکشن جس میں لفظ کیش موجود ہے ناو وہ کریڈٹ ٹرانس ایکشن ہوتی ہے وہ ادھار ہوتی ہے کہتا ہے ہم نے ادھار چیزیں دیتی ہیں کس سے علی سے تو علی سے ادھار چیزیں دیتی ہیں اس کو پیسے دینے ہیں جی بلکل دینے ہیں لیکن دیتا کیا ہے گھرز کو گھرز کو جب بھی دیتا چاہے تو اسے کیا کہہ رہے ہیں پرچیز تو آپ نے پرچیز جو ہے وہ یہاں پر اتنا ہے پرچیز اکاؤنٹ ڈیبٹ اور علی اکاؤنٹ کریڈٹ کماؤنڈ کتنی ہے ٹیٹس ڈاڈٹ یہ ذرا سنیے رات ہاں ہم نے پرچیز کو ڈیبٹ کیوں کیا جناب ہم نے پرچیز کو اس لیے ڈیبٹ کیا کیونکہ گھرز خریدی ہیں جب بھی ہلیتے تو ہر ہمارے لیے ایکسپینس ہوتا ہے ایکسپینس میں اضاف ہو تو ہم اس کو ڈیابٹ کرتے ہیں کیوں کہ ایک دلیتی علی سے ہیں اور ابھی اس کو پیسے نہیں دیئے جب جب ہلک اس کو ہم نے پیسے نہیں دیئے وہ ہمارے لیے جس کے پیسے دینے ہو اور جس کے پیسے دینے ہو ہوتا ہماری لائمیلٹی ہوتا ہے اور لائمیلٹی میں جب بھی اضافہ ہو تو ہم اس کو کریڈ کرتے ہیں تو دیکھیں رول آف ڈیبیٹن کریڈ کی اپلی کیشن ہوری ہے کیا ہم نے جو ہے وہ علی کو کریڈ کیا کیوں کہ وہ ہماری لائمیلٹی ہے لائمیلٹی میں اضافہ ہو گیا اس کے پیسے دینے ہے آپ کو جنرل ایٹری جب تک یہ جو میں بریکٹ میں لکھنا ہوں یہ یاد ہے ہمیں لکھنا ہوں جب تک آپ کو یہ بریکٹ والی چیزوں کے ساتھ نہیں ہے جنرل آتا آپ کو جنرل نہیں آتا بے شک آپ کی ایٹری درست ہو آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ ہم نے اس کو ڈیپڈ کیوں کیا کریڈ کیوں کیا نیکس موب کرتے ہیں جی ہمارے پاس ٹرانزیکشن نمبر فور ہے کہتا ہے آپ کو چیز فرنیچر ڈیپڈ کیا جاتا ہے اس ایسٹ کے نام کو فرنیچر ماشینری پلانٹ کو ہی بھی آپ نے اس ایسٹ کو ڈیپڈ کرنا ہے اور چاہیے فرنیچر کونڈ ڈیپڈ ڈیپڈ سے اور کریڈٹ کیا جائے گا کیش کو کیونکہ ہم نے جب فرنیچر خریدہ تو فرنیچر کو اس لیے ڈیپڈ کیا کیونکہ فرنیچر جو ہے وہ ہمارے لیے کیا بن گیا اس وقت فرنیچر جو ہے وہ ہمارا ایسٹ ہے ایسٹ میں اضافہ ہو تو اسے ڈیپڈ کرتے ہیں اور کیش جو ہے وہ بزنس کا ایسٹ ہے ایسٹ میں جب کمی ہو تو ہم اس کو ڈیپڈ کرتے ہیں رول ڈیپڈ اور ڈیپڈ کے مطابق اس وقت ہم چیزیں وہ کر رہے ہیں اس کے بدلے کیش کے بدلے جب ہم نے چیزوں کو کیش کے بدلے بیچا تو جس طرح میں بتایا آپ کو کہ گوڈز کو خریدہ جائے تو اس کو پرچیزز کہتے ہیں اسی طرح آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ گوڈز کو جب بھی بیچا جائے گوڈز کو جب بھی بیچا جائے تو اس کو سیلز کہتے ہیں اور سیلز جو ہے وہ ہمارے لیے ہم نے چیزیں پیچھیں تو جب ہم نے نکت چیزیں پیچھیں تو نکت چیزیں پیچھنے سے میں کیش ملا کیش ہمارا ایسٹ ہے ایسٹ میں کیا ہو گیا اضافہ ہو گیا ایسٹ میں جب بھی اضافہ ہوتا ہم اسے ڈیپڈ کرتے ہیں اور ہم نے کس کو کرنا ہے سیلز کو کیونکہ چیزوں کو جب بھی بیچا جائے تو سیلز ہمارے لیے ریوینیو ہے ریوینیو میں اضافہ ہوتا ہم اسے کریڈ کرتے ہیں یاد رکھئے گا سیلز ہے کہ آپ کا ریوینیو ہے ریوینیو میں اضافہ ہوتا ہم اسے کریڈ کرتے ہیں اس کے بعد میں نے بیٹھا نیکس کے محبت پاس سیکنڈ تھرڈ لاسٹ انٹری آج سوڑ گوڈز اون اکاون تو اسلم ہاں ہم نے اسلم کو چیزیں بیچی ہیں جب ہم نے اسلم کو چیزیں بیچیں اداہر کیونکہ فار ڈیوینیو سے مقلب یہ ہم نے اسلم سے پیسے لے لیں اور جس سے پیسے لے لیں وہ تو ہمارا مائے اور دیٹر ہمارا ایسٹ ہوتا ہے کے ایسٹ میں جھپی اضافہ ہوتا ہم اسے کامل کرتے ہیں تو آپ نے یہاں پر اسلم کو پیسے جو ہوں اس لیے کیا کیونکہ اسلم ہمارا ڈیٹر ہے اور ڈیٹر جو ہمارا 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 دیٹر اس کو کہتے ہیں جس سے پیسے لینے ہو تو جس سے پیسے لینے ہو وہ ہمارا دیٹر ہے دیٹر ہمارا سل ہے سل میں جب بھی متفا ہوتا ہم اسے دیٹ کرتے ہیں ہاں ہم نے اسلام اکوانڈ کو دیٹ کر دیا بارہ آزاب سل انسے پیچا کیا ہے چیزیں وہ جب بھی ہم اس کو گودز پیچیں ہم نے اس کو کیا کہنے ہیں سیلس سیل نمائے لگے ریبیو اور ریبینیو پہ جب بھی متفاہ ہوتا ہم اسے کریڈٹ کرتے ہیں جناب علی مارلہ سر جنرل اٹری ہوئی ہوں ہم نے اس لن کو چیزیں بیچی ہیں جس کو چیزیں بیچی ہیں اس سے پیسے لیلے ہیں اور اس کو ڈیٹر کہتے ہیں ڈیٹر میں اضافہ ڈیٹر سیلڈوڑا میں اضافہ ڈیٹر سیلڈوڑا میں اضافہ ڈیٹر کچھ بچوں سے پوچھا جائے ہیں تو کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چیزیں گئی ہیں اس لیے ڈیٹر یہ بلکل غلط ہے کہ ایسا رسول کی چیزوں میں اضافہ ہو گیا ہے اس میں دیابٹ یہ بھی بلکل کرتا ہے تو صحیح concept آپ پر کیا ہے کہ ایسا رسول کو ہم نے چیزیں بیچیں ہم نے اس سے پیسے لینے ہیں جس سے پیسے لینے وہ ڈیٹر ہوتا ہے ڈیٹر ایک ایسا ہے ایسا رسول میں اضافہ ہوتا ہم اسے ڈیابٹ کرتے ہیں اور سیل جو ہمارا ریبیری اور ریبیٹ میں اضافہ ہوتا ہے تو کریڈٹ لے جی سیدی لاصل ایکشن کہتے ہیں سب سے پہلے تو یہ ذہن پر رکھنے کی ضرورت ہے کہ ہلی تھا کون تو جناب ہی دیکھیں اوپر باہت ہوئی تھی وہ ہمارا دیکٹر تھا وہ ہمارا اسوری علی مارا کریڈیٹر تھا وہ ہماری لیبیلٹی تھا ہم نے اس کو پیسے دینے تھے آپ ہم نے اسے پیسے دیئے ہیں لیکن سیمیگ ڈسکاؤنٹ کتنا ٹز خوشама! 300 hol و اس کا مطلب ہم نے الہی کو پیسے دے دیئے تو الہی مارا لیبیلٹی نہیں رہا لیبیلٹی کے Ums ہے تو ہم نے الہی کو ڈیپل کرکھیا کیے وہ ہماری لی 힘 tha تہمک حر رقّب ہے وہ ہمارا اسے �د یہ نہیں رہadan ہم نے اسے کیا کیا ہے 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 جب آپ تے کریں گے تو ایک ہمیں کمی ہوگی تو آپ اسے کریں گے ہم نے پڑا ہے کہ جب بھی ایسا میں کمی ہوتا ہم اسے کرتے ہیں تو جب آپ ہم نے کچھ پیسے اسے نہیں دیئے جو پیسے سے نہیں دیئے وہ ہم نے اسے ڈسکاؤنٹ رسیب کیا اور جب ڈسکاؤنٹ رسیب کریں تو وہ ہمارے لیے ایک ریمیڈیو ہوتا ہے کیونکہ ہماری عامدنی میں اضافہ کا فائصہ ہمارے تین سوپین نہ دینا تو یہ ہمارا ریمیڈیو ہے ریمیڈیو میں اضافہ ہو گیا تو ہم نے اسے جناب کر دیا اور لاس ٹرانزیکشن ہے ہمارے پاس وہ ہے جی اسلام اکاؤنٹ سیٹل اسلام کا اکاؤنٹ ہمارا ڈسکاؤنٹ کے ساتھ جناب ہمارا ڈہیٹر تھا ہمارا ہے اسے پیسے لے دیتے اب ہم اس سے پیسے کیوں کہ لے چکے ہیں تو اب وہ ہمارا ایسر نہیں رہا جب ہم نے اسے پیسے لے لیے ہمیں مرا کیش کیش ہمارا ایسر پہ ہمارا ڈیابیٹ کچھ پیسے ہم نے اس کو چھوڑ دیئے جب ہم نے پیسے چھوڑے تو وہ ڈسکاؤنٹل ہوئے ایکسپنس میں اضافہ ڈیبٹ اور جو اصلا تھا وہ ہمارا پہلے ایسٹ تھا لیکن اب وہ ہمارا ایسٹ نہیں رہا ایسٹ میں کمی ہوگی تو کریڈٹ ہاں ہم نے اسے کتب بھی اتنے سے کرنا ہے جتنے سے پہ ہمارا ایسٹ تھا ہمارا ایسٹ تھا وہ بارہ ازار سے کتب بھی اسے بارہ ازار سے کریں گے اور آپ نے اسے کتنے پیسے چھوڑ دی ہے فور انڈرڈ آپ نے اسے چھوڑ دی ہے گیارہ اور اصل ہمارا ایسٹ تھا اب وہ دیکھیں یہاں پہ ہمارا ایسٹ نہیں ہے ایسٹ میں کمی ہوگی تو کریڈٹ تو سوڑا آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے ہم لوگ نے جو ہے وہ اپلیکیشن کی ہے کس کی رولز او ڈیبیڈنٹ کی رولز او ڈیبیڈنٹ کی اپلیکیشن کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ آپ لوگوں کو جو ہے ان تمام چیزوں کا بتاؤ جو اور وہ کیا ہے ایسٹ ایکسپینس لائیبیلٹی ریو کیا پیٹل ڈیٹر سیل پچیز گوڈز اور کچھ اس طرح سے مزید کونسٹ جب تک آپ کی یہ کونسٹ اچھے سے کلیر نہیں ہوں گے آپ کو روز او ڈیبیڈنٹ ٹریڈیٹ نہیں آئیں گے اس وقت تک آپ کو جنرل نہیں آئے گا اور آپ کو جب تک جنرل نہیں آئے گا اکانٹنگ کا کوئی بھی کونسٹ آپ کے لیے محض خواب ہوگا سو ضروری ہے کہ آپ اگر خواب کی طبیر چاہتے ہیں تو جناب آپ بھی اس جنرل کو اچھے سے سیکھ لیں تھینکس فور وچنگ آپ تابتہ لیو